اسلام ہماری کم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ہریت سے ہوں گے آئی ٹی ورڈ کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی عدمت میں حاضر ہوں فرنڈز ایری ان چارج کی جو ڈیلی رپورٹ ہے اس پر میں ویڈیو بنا رہا تھا یہ اس ویڈیو کو پارٹ ٹو ہے تو اس کو ہم جاری رکھیں گے ویڈیو جاری رکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کائنڈ ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کر کے بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ہیلسے پولیو سے ریلیٹڈ ویڈیو میں شیئر کروں اس کا نوٹفکیشن جلدہ جل ملے جس دوست نے ویڈیو کا پارٹ نمبر ون نہیں دیکھا اس کا لینک میں نیچے دے دوں گا ویڈیو کے ساتھ کائنڈلی وہ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے جی پھر جا کے پارٹ نمبر ٹو دیکھیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے مائکرو پلان کے جو پچھلے کمپین میں جو ہوئے تھے جو مائکرو پلان کا ٹارگٹ ہے وہ کیاں ہم وہ ہی لکھیں گے جو ٹارگٹ ہے ہمارا مائکرو پلان جو مائکرو پلان اس کمپین کے لیے ہم نے بنایا ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے وہی بات parcekte کوشش کریں اس کو کمپین سے پہلے فیل کر دیں ایک دو دن پہلے تاکہ کمپین کے دن آپ کے لیے کسی قسم کا مسئلہ ڈیٹے میں نہ ہو تو یہاں آہ مایکرو پلان کے چلڈرن دو قسم کے ہیں ایک چھوٹے ہیں ایک سال سے کم ہیں اور ایک سال سے پانچ سال تک ہیں تو ہم جواب جائیں گے اپنے مایکرو پلان پہ مایکرو پلان پہ اگر یہاں پہ غور کریں تو یہ ہے ہمارے پاس چھوٹے بچے کتنے تھے گروں کے بچے یہ یاد ڈرکھیں اس میں اس کو لیا بچے نہیں ہوگے اس میں گلی و محلے وہ بچے نہیں ہیں اس میں صرف گروں والے بچے لیکھیں گے جیسے ہوس میں ہمارے پاس مایکرو پلان پہ کتنے بچے تھے diseq ace méhe سال سےة چھوٹے اور بڑے ہیں ستر سمجھ گئے 318ہ چھوٹے کتنے ہیں سولہ بڑے ہیں ستر تو میں واپس آپ نے اپنے پی یہاں پہ luk دوں گا میرے پاس تھے اس کے سالے اور بڑے ہیں ستر ستر یہ تو مائکرو پلانٹ سے آپ لگ دیں گے نیکسٹ ہوگا ٹیلی شیٹ ریکارڈر آج ہی جو ٹیلی شیٹ آپ کے پاس آئی ہے اس کو اپن کریں گے جہاں میں نے ٹوٹلنگ سکھائی تھی آپ کو آپ سمجھ جائیں گے میں نے کیا کیا تھا یہاں پہ ہم نے ٹوٹلنگ کی تھی ٹھیک ہے جی پہلا خانہ دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح ٹوٹلنگ کی تھی تو یہ جو پہلے دو خانے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں یہ بڑے بچے ہیں یہاں پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اتنے زیادہ بچے تو بچے میں نے ایسے شیٹ اندازے سے بنائی ہے میں نے کوئی ڈیٹا اوریجنل نہیں ڈالا صرف آپ کو سمجھانے کیلئے ایک ٹیلی شیٹ بنائی ہے باقی جو ڈیٹا آپ کا ہوگا وہ آپ وہی ڈالیں گے تو یہاں پہ میرے پاس آگئے ہیں چھوٹے بچے کتنے ہیں 116 بڑے بچے کتنے ہیں 109 یہ دو جو ہیں یہ ٹیلی شیٹ ریکارڈڈ ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں یہ نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ بچے کون سے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ٹیلی شیٹ ریکارڈڈ والے اٹھائیں گے چھوٹے ہیں 116 میں واپس آئے ادھر اپنے 2A پہ یہاں پہ میں نے لکھا 116 اور بڑے میرے پاس کتنے تھے واپس ٹیلی شیٹ پہ 109 109 یہ ہوگے ٹیلی شیٹ کے یہ تھے مایکرو بلان کے یہ دو ہوگے ٹیلی شیٹ کے اب یہ کہتے ہیں فرسٹ وزٹ پہ کتنے کبور ہوئے ہیں چھوٹے اور بڑے تو واپس ٹیلی شیٹ پہ آکے میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ وزٹ والے بچے کدھر ہوتے ہیں ایک تو فرسٹ وزٹ کے بچے یہ ہیں یہ پہلے دو تو ٹیلی شیٹ تھے یہ دو جو ہیں فرسٹ کے وزٹ کے ہیں ایک چھوٹے یہ ہیں بڑے یہ ہیں لیکن اس کو ہم یہاں بھی لکھتے ہیں یہاں جو ہم بچے لکھتے ہیں یہ فرسٹ وزٹ والے لکھتے ہیں یہاں چھوٹا کے یہ ایک سو نو یہ ایک سو نو یہ سو یہ سو تو اس ٹیلی شیٹ کو آپ فرسٹ وزٹ والے میں لکھ دیں گے میں ٹوے میں آیا چھوٹے کتنے تھے ایک سو نو اور بڑے کتنے تھے سو یہاں تک تو ہمارے فرسٹ وزٹ تک سارے بچے کور ہوگے ہیں اب جو سیکشن آیا ہے وہ ہے اینے اور ریفیوزل کا پہلے ہم ٹارگٹ دیں گے کہ ریکارڈٹ کتنے ہوئے ہیں آج اس کے بعد کور دیں گے واپس آتا ہوں ٹیلی شیٹ پہ تو ٹیلی شیٹ پہ میں نے آپ کو سکھایا تھا یہ والا خانہ کے اس طرح آپ مینوالی یہاں پہ یہ خانہ بنائیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے بنائے ہیں اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی یہ رپورٹ بنانے میں اب میرے پاس چھوٹے انہیں کتنے ہیں چھے بڑے انہیں کتنے ہیں سات میں واپس آیا اپنے 2A 2B پہ چھوٹے میرے پاس ریکارڈ کتنے ہوئے ہیں چھے بڑے سات اب ریفیوزل کتنے ہوئے ہیں واپس میں آیا اپنی ٹیلی شیٹ پہ چھوٹا ایک ریفیوزل ریکارڈ ہوا ہے اور بڑے دو ریکارڈ ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں صرف ریکارڈ اٹھا رہا ہوں میں کور ابھی نہیں اٹھا رہا چھوٹا ایک بڑے دو ٹھیک ہے جی یہاں تک اینے ریکارڈٹ ہو گئے اب covered miss children اب ان میں سے cover کتنے ہوئے پہلے اینے کتنے cover ہوئے ہیں 6 میں سے اینے کتنے cover ہوئے ہیں بڑے اینے 7 میں سے کتنے cover ہوئے ہیں تو واپس میں شیٹیلی شیٹ پہ آؤں گا چھوٹے اینے 5 cover ہوئے ہیں بڑے بھی 5 cover ہوئے ہیں c1 چھوٹے ہوتے ہیں یہ سیم ڈے cover والے ہوتے ہیں اور بڑے بھی 5 cover ہوئے ہیں تو ہم یہ والے بچے جو چھوٹے انہیں پانچ کور ہوئے ہیں بڑے پانچ ان کو آپ لکھیں گے اینے والے سیکشن کور والے میں 2A پہ آتے ہیں جی یہ دیکھیں پانچ چھوٹے کور ہوئے ہیں پانچ بڑے کور ہوئے ہیں آپ سمجھ گئے میری بات پہ یہ چھے میں سے پانچ چھوٹے کور ہوئے ہیں سات میں سے پانچ بڑے کور ہوئے ہیں اب ریفیزل کتنے کور ہوئے ہیں چھوٹے اور بڑے تو میں واپس آتا ہوں اپنی ٹیلی شیٹ پہ یہ کور والے دیکھیں یہ ریفیوزل والے کور ہیں تو ایک چھوٹا کور ہوا ہے دو بڑے کور ہوا ہیں واپس آتا ہوں ایک چھوٹا کور ہوا ہے دو بڑے کور ہوا ہیں تو یہاں تک ہمارے گھر والے بچوں کا ریکارڈ ہتم ہو گیا ہے امید کرتا ہوں اس میں آپ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی پھر بھی کوئی سمجھ جنا ہے تو آپ مجھ سے ویڈ سپ نمبر تو میرا سکرین پہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اب آتا ہے نمبر سکول والے بچوں کا تو میں واپس ٹیلی شیٹ پہ آتا ہوں سکول والے بچوں کا سیکشن ہمارے پاس ادھر ہوتا ہے یہ دیکھیں دس بٹا بارہ ہمیشہ صحیح طریقہ ٹیلی شیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے ٹوٹل بچے لکھیں گے سکول میں ٹوٹل کتنے تھے اس میں سے کور کتنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ٹوٹل سکول میں بارہ تھے اس میں سے دس کور ہوئے ہیں تو تو صحیح طریقہ یہ ہے ٹیلی شیٹ کا طریقہ صحیح طریقہ ٹیلی شیٹ کا سیکھنے کے لیے لنک پہ لازمی نیچے میں دیا ہوگا آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھیں ٹیلی شیٹ کا آپ کو مزید آسانی ہوگی تو سکول کے ہمارے پاس بچے ہیں دس ٹوے پہ آیا سکول کے میں نے بچے کیے ہیں دس اس کے بعد گیسٹ تو میرے پاس گیسٹ اس میں نہیں ہے دیکھتے ہیں ٹیلی شیٹ میں گیسٹ کتنے ہیں تو یہ گیسٹ والا خانہ ادھر ہوتا ہے یہ مہمان بچے اس کو ہم ٹک میں شو کرتے ہیں اور جتنے ٹک ہوں اس کو ہم ادھر ٹوٹل کر دیتے ہیں ٹوٹل ٹک کو ہم ادھر لکھتے ہیں تو میرے پاس ادھر پہ کوئی ٹک نہیں تھا مہمان زیرو ہیں تو میں واپس ٹوے پہ آتا ہوں اور مہمان زیرو لکھ دیتا ہوں اسی طرح گلی محلے والے سٹریٹ چیلڈرن تو مہمان بچوں کے ساتھ جو کالم ہے ٹیلی شیٹ میں یہ گلی محلے والے بچے ہیں سٹریٹ چائلڈ ان کو ہم بی چائلڈ بھی کہتے ہیں تو اس میں جتنے ٹک ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کر کے ادھر لکھ دیتے ہیں میرے پاس ادھر کوئی ٹک نہیں کوئی بچہ نہیں ہے تو میں اس کو زیرو ہی کر دوں گا ٹوے ٹو بی میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایچار ایم پی ٹیلی شیٹ میں جن گروں پہ سرکل لگا ہوتا ہے ہم ایچار ایم پی کو ٹیلی شیٹ میں سرکل سے شو کرتے ہیں کہ جن گروں پہ سرکل ہم لگا دیتے ہیں وہ ہائی رسک پاپولیشن ہوتی ہے خاص توجہ طلب آبادی سوری وہ ہوتی ہے تو ان گر کے ٹوٹل جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ٹوٹل بچے نہیں جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ان کو گن کے ہم یہاں پہ لکھ دیں تو میرے پاس اس ٹیلی شیٹ میں ایچار ایم پی بچے کوئی بھی نہیں ہے تو میں اس کو زیرو ہی کر دیتا ہوں ٹو اے ٹو بی میں زیرو یہاں تک ہمارا قصہ ہو جاتا ہے ختم اب ہم کریں گے ویکسین کا حساب تو ویکسین کا حساب کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ریسیوڈ مطلب صبح ہم نے ٹیم کو ٹیم کو کتنی ویکسین دی ہے تو یہاں جو ریسیوڈ وائل ہم ڈوزز میں لکھیں گے پہلی یہ چیز رکھیں یہاں پہ لکھا ہے ویکسین ڈوزز تو یہاں ہم ڈوزز میں لکھیں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ والا ہانہ اور آپ کی ٹیلی شیٹ کے جو بیک سائٹ پہ ویکسین کا حساب ہوتا ہے اس کا میچ لازمی ہونا اس کو لازمی میچ ہونا چاہیے کس طرح دیکھیں میں ٹیلی شیٹ کے بیک سائٹ پہ آتا ہوں ٹیلی شیٹ پہ آئے یہاں میں نے اس کو ڈوزز صبح کتنی دی تھی ٹو سکسٹی تو جب آپ ٹیلی شیٹ کا انالیسز کرتے ہیں تو اس کے بعد ویکسین کے حساب بغیرہ کر کے یہاں پہ ٹوٹل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو ٹو سکسٹی دی تھی ٹو تھرٹی استعمال ہو گئی ہیں اور ٹھرٹی ریٹرن ہو گئی ہیں دیکھیں دو سو ساٹھ دی میں نے میں ٹو اے پہ آیا دو سو ساٹھ میں نے اس کو دی دو سو تیس یوز ہو گئی ہیں اور تیس ریٹرن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹیلی شیٹ سے میچ ہونا لازمی ہے اس میں ڈیفرنس آیا تو وہ سمجھ جائیں گے یہ آپ نے ہوا میں رپورٹ بنائی ہے تو کینڈلی کوشش کیا کریں کہ جو فگر یہاں ہوتا ہے وہ ٹیلی شیٹ کے بیک سیٹ سے میچ کرے جس طرح یہ ڈیٹر میچ ہونا لازمی ہے اس طرح جس کا بھی میچ ہونا لازمی ہے تو یہ ہے اب اے ایف پی اے ایف پی بچے ہم ٹیلی شیٹ کے بیک سیٹ پہ ہوتے ہیں کوئی بچہ نہیں ہے صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بچہ نہ ہو تو ٹیلی ٹیم کو کہیں کہ یہاں پہ لگتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ لگ دیں گے کہ کوئی بچہ نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اے ایف پی بچہ نہیں ہے تو میں واپس ٹو اے میں جاؤں گا اور یہاں میں کر دوں گا زیرو ٹھیک ہے جی اسی طرح تیلی شیٹ کے بیک سیٹ پہ زیرو ڈوز ہوتا ہے نہیں ہے تو یہاں بھی آپ لگ دیں گے اس کے پاس کوئی زیرو ڈوز بچہ نہیں ہے اگر ہے تو جتنے بچے ہوں گے ان کی تعداد ہم واپس ٹو اے میں آئیں گے وہ یہاں لگ دیں گے میرے پاس کوئی نہیں ہے تو میں زیرو لگ دوں گا اس سے اگر کمپین کا ریڈ اور بلو کا حساب ہے ہمارے پاس اس میں تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیے